پاکستان سوپر لیگ میں حصہ لینے والی فرنچائز جہاں اپنے کھلاریوں کے انتخاب کو بڑی اہمیت دیتی ہیں وہیں انہیں کوچز کی اہمیت کا بھی بہتوبی اندازہ ہے پشاور ظلمی کی بات کرتے ہیں تو پشاور ظلمی کی کوچنگ کے پرائز محمد اکرم سر انجام دے رہے ہیں پشاور ظلمی پاکستان سوپر لیگ کے دفعائی چیمپئن ہے اور سابق فاسٹ بولر محمد اکرم اس کے ہیڈ کوچ ہیں محمد اکرم کو پاکستان کی طرف سے بین القوامی کرکرز زیادہ کھیلنے کا موقع نہیں ملتا کیریئر کے اختتام پر انہوں نے انگلینڈ میں کوچنگ کے مطابد کوشز کیے وہ پاکستان کرکرٹیم کے بولنگ کوچ کے علاوہ لاہور میں نیشنل کرکر اکیڈمی کے ہیڈ کوچ بھی رہ چکے ہیں کوٹاگ لیڈیئٹر کی بات کرتے ہیں تو کوٹاگ لیڈیئٹر کی کوچنگ کی ذمہ داریاں مہین خان کے کاندوں پر ہیں مہین خان کا بین القوامی کیریئر وکر کیپر بیٹسمن کی حصیت سے خاصا کامیار رہا ہے وہ پاکستان کے جونئر اور سینئر ٹیم پر قیادت بھی کر چکے ہیں اگرچہ پاکستانی کرکرٹیم کے ساتھ ان کا کوچنگ کا دورانیاں مختصر رہا ہے لیکن وہ کھیل کی بڑکیوں کو سمجھنے والے کرکٹر کے طور پر مشہور ہیں اگرچہ کوٹاگ لیڈیئٹر ان کے وسیع تجربے سے فیادہ اٹھار رہی ہے اسلام آبا یونائٹیڈ ڈین چونز کا شمار اسٹیلیا کے کامیاب بندے ویٹسمنوں میں ہوتا تھا لیکن بین القوامی کرکر کو خیر بات کہنے کے بعد انہوں نے کبھی بھی کوچنگ کو نہیں اپنایا بلکہ کومنٹری کا شباب تیار کیا اسلام آبا یونائٹیڈ دراصل ان کی پہلی کوچنگ ذمہ داری ہے جسے وہ رزشتہ دو دورامر سے نبا رہے ہیں اس دوران انہیں وسیم اکرم کا ساتھ حاصل رہا وسیم اکرم کے مطاعر سلطان میں شامل ہونے کے بعد اسلام آبا یونائٹیڈ میں وکار یونس کی خدمات بولنگ کوچ کے طور پر حاصل کی ہیں جو پاکستانی کرکر ٹیم کے ہیڈ کوچ بھی رہ چکے ہیں لاہور کلمڈر لاہور کلمڈر انترکی کوچنگ پر پرائز آکر جوید سر انجام دے رہے ہیں آکر جوید نے بینوالکوامی کرکر اس دور میں کھیلی جب وسیم اکرم اور وکار یونس اپنے اروج پر تھے بینوالکوامی کریئر ختم ہونے کے بعد آکر جوید نے کوچنگ کو سنجیدگی سے اپنایا وہ 2004 میں انڈر نائنٹین وائلڈ کپ جیتنے والی پاکستان ٹیم کے کوچ تھے وہ پاکستانی ٹیم کے بولنگ کوچ پی رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے متحدہ اور امارات کی گھرکر ٹیم کی کوچنگ کی ذمہ داری بھی نمائی ہے میکی آرثر میکی آرثر پاکستانی کرکر ٹیم کا ہیڈ کوچ بننے سے پہلے کراچے کنگ کے کوچ بن چکے تھے میکی آرثر کی کراچے کنگ اور پاکستانی ٹیم دونوں کے ساتھ واقفتگی نتائج کے تباہ سے زیادہ کامیاب نہیں رہی پاکستانی ٹیم نے اگرچہ ان کی مجودی میں چیمپیئر ٹرافی جیتی ہے لیکن ساتھ ہی سترہ میں سے چار ٹیسٹ میچوں میں شکست بھی میکی آرثر کے نام کے ساتھ درج ہے کراچی کنگ پاکستان سوپر لیگ کے پچھلے دونوں کو رانے میں چوٹھے نمبر پر رہی ہے میکی آرثر اپنے سخت روئیے کی وجہ سے مشہور ہیں یہ اس کا نتیجہ تھا کہ اسٹریلی کرکر ٹیم کے ہیڈ کوچ کا عوضہ صرف ڈیر سال رکھوئے اور برطرف کر دیئے گئے اس سے قبل وہ جنوبی فریقہ کرکر ٹیم پہ پانچ سال تک کوچ رہے لیکن کرکر ورسے اختلافات کے سبب انہیں استیفہ دینا پڑا تھا ملتان سلطان کی کوچنگ کی ذمہ داری تاموڑی کے کاندو پڑھٹ ہے تاموڑی سن 1987 اور سن 1999 میں عالمی کپ جیتنے والی اسٹیلوی کرکر ٹیم میں شامل تھے وہ دو سال سیڈی لنکا کی کرکر ٹیم کے کوچ بھی رہے ہیں اس کے علاوہ بغنہ دیشی لیگ اور آئی پیل میں بھی کوچنگ کر چکے ہیں تاموڑی کریبین لیگ میں کنسلٹن کے علاوہ انگلیش کانکٹی واسٹر شائر کے ڈریکٹر کرکر بھی رہے چکے ہیں تو یہ تھی ویوز آج کی ہماری تازہ تینی ویڈیو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی مزید اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنے نہ بھولئے گا تھنکس پر وچنگ